ایلو اینڈ ہائی اسلام علیکم خواتین و حضرات مجھے حسین عاطف کہتے ہیں ہوفیلی آج کا سیشن جو ہے آج جو میں نے اپنے شو میں آپ لوگوں سے پرامس کیا تھا کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آج ہم اپنے اگر میں اپنے شو پہ وہ ساری چیزیں نہیں ڈیلیور کر سکا کیونکہ ہمارے پاس دو گھنٹے ہوتے ہیں دو گھنٹوں میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو آگے لے کر کے چلنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں وہ سارا پروسس جو چلا گیا لیکن آج میں نے اس دن ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ آپ کا اور میرا کمیونکیشن جو اور زیادہ سٹران کرتے ہیں اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے ہم لوگ یہاں پہ آکے بھی آپ لوگوں کے ایک سیشن میں ان سب چیزوں کے جوابات دے سکتے ہیں پہلا کوسٹن ابھی میرے پاس جو آیا ہے اس نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو ایک ریلیشنشپ کو تو توڑنا ہو تو اگر ہماری ریلیشنشپ آکارٹ نہیں کر پاتی تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح اس ریلیشنشپ سے الگ ہونا چاہیے جہاری بات ہے کہ جو بھی ہم لوگ دیسیزن لیتے ہیں کہ ہمارا ریلیشنشپ جو آکارٹ نہیں کر پاتا اسی لئے کوئی نہ کوئی تو پروبلم ہوئے گی جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ دیسیزن میکنگ کرتے ہیں یا دیسیزن لیتے ہیں کہ کوئی ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں کوئی ریگریکٹ نہ رہے کہ یار میں بہت آگے آگئی ہوں یا میں بہت آگے آگئی ہوں اس کے بعد مجھے یہ دیسیزن لینا پڑتا ہے کہ بہت دیر ہوں چکی ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے یہ سوچ لیا ہے یہ بہت خیلی ہے یہ بہت خیلی ہے یہ بہت خیلی ہے لیکن ایک جیس جب بھی آپ نے کوئی بھی ریلیشنشپ کو توڑنا ہے یا ریلیشنشپ کو ختم کرنا ہے یا آپ لوگ نے سپیس لینے ہی ہے اس میں سے تو آپ لوگ نے کیا کرنا آپ لوگ ایسا کریے گا یاد رکھے گا کہ کبھی بھی جھوٹ کا آپ لوگ نے سہارا نہیں لے کیونکہ جھوٹ بول کر اگر آپ کسی بھی پرسن کے ساتھ جو ہے جھوٹ بول کر بروسہ توڑتے ہیں اس کا کوئی پرابلم کرتے ہیں کوئی سٹوری کرتے ہیں جیسے آج کل ہم لوگ کیا سٹوری کرتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں وہ کیا کرتے ہیں کوئی ایسے سنیریوں بنا دیتے ہیں ایسے سرکمٹانسز ہماری اردگرد کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ خود ان سے سوال کریں اور جب ہم سوال کریں تو آگی سے ہم لوگوں کے ریپلا آیا ہے کہ دیکھا یہ آپ لوگ دماغ میں سوچ رہے تھے میرے باؤٹی اتنی ساری نیگیٹیوٹی کیونکہ اس میں بندہ ہر طرح سے مرتا ہے تو ایسے سرکمٹانسز کرنے کی بجائے سچ بہو ہی کہ آپ اس سے نا تاپنا توڑ دیجئے سپیس لے لیجئے ایک اچھے دوست بن کے یا کچھ بھی جو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں آگر ایسا کریں گے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسے ریلیشن ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ جڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ایک ریلیشنسپ توڑ کے ہم لوگ جب فردر آگے سیکنڈ پہ موو کرتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو سجد نہیں ملتی ہم لوگوں کو وہاں پہ بہت زیادہ کیر نہیں ملتی وہاں پہ بہت زیادہ کیرنگ نہیں ہوتے وہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا خیال نہیں رکھتے پھر جا کے ہمارے مائن ٹوئن ٹوئنگ کرتے ہیں کہ نہیں یار وہ بندہ تھا میری لیے راتوں کو جاتا بھی تھا مجھے رات کو وٹسیپ پہ کالز بھی کرتا تھا اور یونیورسٹی میں میرا بہت زیادہ خیال بھی کرتا تھا جو بھی ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار وہ ہی ٹھیک ہے جب آپ اس کے پاس جائیں گے اگر آپ نے جھوٹ بول کے یا اسی طرح کوئی سٹوری کر کے آپ نے اسے سپیسلی ہوگی کہیں پہ جانے کے لیے آپ نے اسے سپیسلی ہوگی تو سوچ لیے گا آپ اس کے پاس چلے جائیں گے باتیں شروع ہو جائیں گے لیکن ایک مان ہوتا ہے کسی پہ ایک بھروسہ ہوتا ہے کسی پہ جو کہ لفظوں سے نہیں آتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کسی سیکنڈ پرسنیلٹی میں ایک بوسٹ اپ ہوتا ہے ایک بیلڈ اپ ہوتا ہے کہ ہم لوگ you know we feel proud کہ یار اس بندے پہ مجھے بہت زیادہ موان ہے جب جاتے ہوئے جھوٹ بول کے سٹوریز کر کے وٹایور کچھ بھی اس کے پاس جائیں گے رسٹے تو جڑ جائیں گے ورک آؤٹ بھی ہو جائے گا لیکن جو ایک مان ہوتا ہے جو بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جڑتا نہیں ہے وہاں پہ سٹوئنگ کر جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں جڑ سکتا اگر بھروسہ نہیں جڑ سکتا اس مین دیڈ کے جو ایک you know ایک ریدم تھا آپ لوگوں کا ایک محبت تھی ایک پیار تھا ایک اپنایت تھی ایک اپنا پن تھا وہ سارا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو جائے گا وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جائے گا یہ تو ہے آپ کے ایک جو میں نے جواب دیا اچھا اگر ہم لوگ کسی کے دل توڑتے ہیں اگر ہم لوگ ریلیشنشپ ختم کرتے ہیں تو ایک بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی کوٹیشن جو آپ لوگ انکلی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کوٹیشن یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی جانتا ہے وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے اگر سمندر کے پاس کھڑے ہیں آپ لوگ ہم لوگ بے دہانی میں کوئی بھی کنکر اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں اسی طرح جب آپ لوگ کسی بھی انسان کو دکھ دیتے ہیں اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں موٹیبر کچھ بھی ہم لوگ تب جج نہیں کر پاتے تب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہم لوگ اس کوئی بھی چیز سمجھ نہیں پاتے کہ وہ جو ہمارے پاس ایک کسی کس انسان پہ کتنا جو ہے دوک ہوتا ہے کسی کو کیا اس انسان پہ بیٹھتی ہے کہ وہ سمندر کا پانی کتنا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھنی بھی ہیں دھیان بھی رکھنے اور آپ اپنے ریلیشنشپ کو جتنا ہو سے کہ سٹرونگ بنائیے گا بھی پوزیٹیو ہو کہ اگر آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اگر نہیں چلنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا اور پکا اور سچا ارادہ کر لی جائے اور اسے دور ہو جائے لیکن اکثر میں کہتا ہوں جب بھی آپ نے کسی سے دور ہونا ہے اتنی سپیس آپ لوگ چھوڑ کے جائے کہ کل کو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی جیے سمائل ہی کرسکے کہ ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں آپ لوگ یاد کرسکیں آج کے ایک چنگ کا لورز کیفے شو کا جو ایک اپیسوڈ ہم لوگ انہیں کریٹ کیا کہ آپ لوگوں کے جو بھی کوشن ہوں گے ان کے جوابات جو ہیں ہم لوگ یہاں پہ آکے وہ بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے اور یاد رکھئے ہر سنڈے اور منڈے آپ لوگ میرا شو سن چکتے ہیں ہمارے ایف 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 نائی ٹی پہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ